پری نشہ رکنڈڈا دکھائیے ان کو وہاں بھی ایسے بھلا کب سدھرنے والے ہیں وہاں بھی ایسے بھلا کب سدھرنے والے ہیں السلام علیکم رحمت اللہ تعالی و برکاتہ میرے سلام کا جواب وفادار رسول دے سامین اکرام سب سے پہلے آپ لوگوں تک یہ بار پہنچانی بہت اہم اور ضروری ہے کہ جو ہماری عالمہ بچی ہے اس کے ماں بین جو ویڈیو ڈالی جا رہی تھی جو کیوار کوئر ڈالا جا رہا تھا وہ اب نہیں ڈالا جائے گا کیونکہ ہمارے بھائیوں نے جو اس بچی کی پوری ذمہ داری کا ذمہ اٹھایا ہمارے بھائی جنہوں نے یہ ذمہ اٹھایا اور سمہ الحمدللہ اس بات کو اس بات کی پیچھے بھی وہ سمجھا اور اس عالمہ بچی کی محبت کو اللہ نے ان کے دل میں ڈالا اور انہوں نے پوری ذمہ داری کے ساتھ ہمیں یہ اعلان کرنے کا حکم دیا اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے ان کے جتنے صحیح لقیدہ رشتے دار احباب دنیا میں حیات ہیں موجود ہیں اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور جتنے دنیا سے کوچھ کر گئے والد والدہ یا اور بھی ان کے صحیح لقیدہ احباب اللہ ان کو جنت الفردوس میں عالی سے عالی مقام عطا فرمائے خصوصا خاص طور پر تمامی سنی عقیدہ صحیح لقیدہ بھائیوں سے میری گزارش ہے آپ لوگ بھی ان کے حق میں دعا کیجئے تاکہ ان کا کاروبار اللہ تبارک و تعالی اور اچھا چلائے تاکہ وہ اسی طریقے سے اور مظلوموں کی بھی مدد کر سکے اور لوگوں کی بھی مدد کر سکے اب ہم آپ لوگوں سے درخواست کرتے ہیں اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے یوٹیوب پر جتنے بھی ویڈیو میں qr code ہے اس میں آپ لوگ کوئی بھی رقم نہ ڈالیں باقی اگر کسی بھائی کو اس بات کی زیادہ جانکاری چاہیے تو پرسنل میں call کر سکتا ہے لیکن بینا تحقیق qr code پر پیسہ نہ ڈالیں اور ان سب بھائیوں نے جن بھائیوں نے ہماری مدد کی اس تعلق سے اور ہم لوگوں کو یہاں تک مہنچایا تہہ دل سے ان کا شکریہ آدھا کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی ان کے کاروبار میں بھی خیر و برکت اتا فرمائے آمین یا رب العالمین ہم جاری ہیں جی سلام علیکم کون آواز آ رہی ہے آپ کو جی جی آ رہے دلکل آ رہے جی بتائیے کیا سوال کر رہے ہیں آپ اٹھ سکتے میرا سوال کوئی بھی نہیں میرا اعتراض کیا اعتراض آپ اعتراض یہ ہے کہ بارہ رہ پیڑور میں نبی کے چانے والے بھرکتے ہیں مسجد میں نہیں آتے آپ کون ہے جناب آپ اپنا تاروح کرانے لیے رہا میرا نام محمد آفیس خان ہے اور کس مقتہ فکر سے آپ بھرکتے ہیں بھرکتے ہیں بھرکتے ہیں بھرکتے ہیں بھرکتے ہیں اچھا یہ بتائیے کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ اپنے محلے کی مسجد کو آباد کرو جی جی تو یہ چالیس دن تین دن دس دن جماعت لے کے کہاں جاتے ہیں مسجد ویران کر کے دیکھیں آپ کیا بات کیا ڈاپی سے بات ہو رہے ہیں نہیں پہلے آپ آپ لوگوں کو یہ کیوں نہیں دکھتا ہے حضور کی پیدایت میں ہی کیوں آپ لوگوں خود کجلی مچنے شروع ہو جاتے ہیں یہ صرف غلط ہے نہیں کیسے غلط ہے آپ تو پورے سال مسجد کو ویران کر رہے ہیں اس پر کیوں نہیں اور فکر کرتے ہیں حضور نے تو کوئی تین دن چالیس دن کا جماعت کا سلسلہ نہیں شروع کیے تھے نہ صاحبہ نہیں شروع کیے تھے نہ دعبہ ہی نہیں شروع کیے آپ امام ابو حنیفہ کے فالوور ہیں امام ابو انہیں امام ابو حنیفہ سے ثابت کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے تو آپ لوگ پوری زندگی اور یہ ساتھ ایک بار سنیے سال میں ایک بار جو ساتھ دن کا پندرہ دن کا اجتماع کر کے پوری مولے کی مسجد کو ویران کر کے آپ لوگ لے جاتے ہیں سہارن پور یہ کہاں سے ثابت ہے یہ کہاں کا حصول ہے اس سے ایک عالق بات ہو جائے گی عالق کیسے بات ہو جائے گی آپ لوگوں کو یہ سب چیز نہیں دیکھتے لیکن جیسے حضور کی پیدائش کا ذکر آتا ہے آپ لوگوں کے اندر چھل ملا ہاتھ شروع ہو جاتی ہے کتنا بھگز ہے آپ لوگوں کو آپ ایک کام کریں جس طریقے سے ساتھ دن کا اجتماع کرتے ہیں اسی طریقے سے ایک دن ملاد نبی کا اجتماع کر لیجئے کہاں ہوتا ہے ہم نے تو نہیں دیکھا دیبان نے کسی دیبان لکھوں کی کرتے ہوئے وہ تو بہارہ ربی لوبل اور کیا کرتے ہیں وہ تو لائٹ بھی بند کر دیتے اپنی مسجدوں کی ایسے پورے سال جلا کے رکھیں گے اور اسی دن جانبوس کا لائٹ بھی بند کر دیں گے ایسی بات نہیں ہے ایسی بات ہے ہمارے پاس مسجد نہیں ہے کیا دیبان کی ہم کیا نابینا ہے کیا ہم لوگ کے ہم لوگ کا خیدن مسجد نہیں ہے کیا آپ کا یہ مرکز یہ جو نظام الدین جو مرکز ہے نظام الدین وہ جو مرکز ہے کیا نظام الدین کے اندر آپ مجھے ایک ہسٹری دے سکتے ہیں جب سے یہ مرکز بنا ہے دیبان کی انڈر میں آیا ہے ایک دن بھی بارہ ربی لوبل کی محفل صدی ہون دس مرکز کے اندر بھائی لاکھوں لوگ انڈی ٹائم رہتے ہیں اس میں آپ اسی ٹائم دو گھنٹے تین گھنٹے کا ذکر کر لیا کر یہ ملا دن نبی پر روزانہ اس میں تو حضور کی ساتھ میں گستاقیاں ہوتی ہیں حضور کو علم غیب نہیں ہے یہ گستاقیاں ہوتی ہیں حضور کو استیار نہیں ہے یہ گستاقیاں ہوتی ہیں حضور حاضر و ناظر نہیں ہے یہ گستاقیاں ہوتی ہیں اور شیطان حاضر و ناظر ہے اس پر تمہارا علم ہے کہ شیطان بہکا دے گا شیطان سے بچو شیطان تمہارے اوپر حاضر و ناظر ہے اور حضور تمہارے اوپر حاضر و ناظر نہیں رہ سکتے حضور کو توجہ نہیں ہو سکتی تم پر یہ تمہارے اقید ہے آپ ایک رٹ لیا ہے یاد کر لیا ہے اللہ اکبر میں نے جھوٹ بولا تو اللہ کی لانت ہو مجھ پر تم یہ جھوٹ بولا شیطان کو حابی مت ہونے دو شیطان بس بسری ڈالے گا شیطان تمہارے خلاف یہ کر دے گا شیطان کو حابی مت ہونے دو ذکر کرو نماز پڑھو کہتے کی نہیں کہتے ہیں اور جب ہم یہ کہہ دیتے ہیں اور ہم یہ کہہ دیتے ہیں ہمارے اقل پر توجہ کرتے ہیں ہم جیسے ملاد کرتے ہیں تو ہمارے اقل پر توجہ کرتے ہیں ہمارے اقل پون کارڈنے سے بھاگنے سے نہیں ہوگا اس کا جواب دو مجھ کو یہ نظام مدین پر جو گاڑیاں جام لگا دیتے ہو جو لوگوں کو آنے جانے میں دکھت ہوتی ہے اس کا جواب کون دے گا ہلو ہلو جی ہمارے اقل پون کارڈ کے بھاگنے سے نہیں ہوگا سامنا کرنا سکھئے نہیں آپ لوگوں کو حضور کے ملاد سے اتنا بغز ہے اور باقی کام نہیں نظر آتے آپ کو چلیے ملاد پر بات کریں گے آپ ہم ہاں چلیے بتائیے کیا بات کریں ہم ادھر ادھر آپ دنیا بھر کا بات کر رہے ہیں جب بات ہے تو بات ہی نہیں کر رہے ہیں پتلاب سچائی چہرہ کسی بندر کو دکھاؤ تو بندر کیسے چل ملاتا اپنا چہرہ دیکھ کر کے شیشے میں وہی حال آپ لوگوں کا ہے آپ لوگوں کو اگر آپ لوگوں کو ملاد جائز منانا چاہیے اگر کوئی بندہ ناجائز کام کر رہا تو آپ جائز کام کرئے آئیے اجدیہات کرتے ہیں مل کر آئیے بارہ ربیل اول کو مرکز میں کٹا ہوتے ہیں چلیے دعوت دیجئے اور کرتے ہیں ملاد النبی کا جسن اندر ہے صلاحیت آپ لوگوں کی تو اس میں کیا کرنا ہے اس میں وہی کرنا ہے جو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے علیہ السلام کے تعلق سے اجدیہ ناجل کی ہمیں وہی ذکر کرنا ہے کیا آپ نے سور مریم نہیں پڑھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کتنے باریکی سے کیا ہے اور وہی باریکی سے ذکر ہم کرتے ہیں تو بڑی چل ملاہت مستی ہے تمہیں اور اسے علیہ السلام کا ذکر کھو پڑتے ہو قرآن میں ہے ابراہیم علیہ السلام کا پیدائش کا ذکر کھو پڑتے ہو قرآن میں جہاں حضور کی بات آتی ہے چل ملاہت مستی ہے کون نہیں پڑتا ہے کون نہیں مانتا ہے کون نہیں مانتا ہے اچھا اچھا ایک منت مجھے بتائیے حضور کی پیدائش کا دن کپ کھا ہے کیا حضور کی پیدائش کا دن کپ کھا ہے بارہ ربیل اول بارہ ربیل اول ہے چلے حضرت عامنا حضرت عامنا رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کی پیدائش پہ کیا بیان کیا تھا جب ان کی ولادت پئی تھے کیا بیان کئی تھا آپ بتائیں بتائیں حضور کی ولادت پر کیا بیان کئی تھا آپ نے کیا بیان کئی تھا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا آپ کہتے ہیں میں ذکر کرتا ہوں درہا بتائیے تو پورا مکمل بیان ہے bilid میں بیان بھیج دھراми آپ اپنے موز سے بتائیے کہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا بیان کیا تھا کہ حضور کی جب پیدائش がی تھی تو کیا کیا ہوا تھا بہت کچھ ہوا تھا کیا ہوا تھا؟ ایک بتائیے آسمان سے فرشتے بھی نہیں چاہے آئے تھے آئے آئے اس دن سب کو بیٹا ہی صرف دیا تھا آئے ایران کی آگ وہ بوجھ گئی تھی آئے اور سارے دنیا کے بوت زمین پہ گر گئے آئے سارے دنیا کے ایک سمندر کے مچھلیاں دوسرے سمندر کے مچھلیاں مبارک بات دے رہے ہیں آئے اور سب سے بڑی خوشی ہے اللہ کے نبی کا دنیا میں ترشیف لانا سب سے بڑا غم میں اس دنیا سے چلے جانے تو اس چیز سے تم لوگوں کو اتنا بغز کیوں ہیں اگر ہم کرتے ہیں تو اتنا بغز کیوں ہیں تم لوگوں کو آپ کا اچھا سوال یہ ہے کہ آپ روڈ پہ آگی کیوں کر رہے ہیں اچھا تو روڈ پر یہ جو تمہارا تاور نکلتا ہے روڈ پر تمہارے بڑے بڑے ملہ یہ اسٹال کیوں لگاتے ہیں روڈ پر ان کی سیوہ کیوں کرتے ہیں یہ جامہ مجید سے لے کر کے پورا دریان گنج اور دریان گنج سے لے کر کے پورا کال کا جی تک یہ تمہارے ملہ بڑے بڑے جو تمہارے ملہ بیٹھے ہیں یہ کیوں ان کا انتظام کرتے ہیں روڈ پر یہ سہاران پور میں تمہارا روڈ جام کیوں ہوتا ہے تمہارا اسٹم میں میں یہ سہاران پور میں تمہارا روڈ جام کیوں ہوتا ہے اسٹم میں میں یہ جو غلط ہے غلط ہے یہ کب بند ہوگا اور یہ چالیس سنو پورا نظام الدین مرکز کے روڑ کو تم لوگ گھر کے رکھتے ہو لے جماعت اور دے جماعت گاڑی پہ گاڑی گاڑی پہ گاڑی یہ کب بند ہوگا تمہارا یہ مرکز والے جاتے ہیں کیا ہے اور کون سے آتے ہیں یہ مرکز مرکز والے جاتے ہیں کیا دینے کے لیے کیلہ سبت باتتے ہیں آبے کیلہ باتتے ہیں ہاتھ پیٹ دباتے ہیں ڈاکٹر کا انتظام کرتے ہیں بڑی بڑی ترس بنا رکھی ہے ان لوگوں نے اور مولانا شاہد نے خود اعلام کی ہے کہ بھائی ایسا کام کہاں اعلام کی ہے مرکز میں آ جاؤ سناتا ہوں آ سنا آو مرکز آو آو نظام الدین آو نظام الدین آو نا نظام الدین آو نا آف سنا اس کو نظام الدین آو گے تب ہی تو سناوں گا نا ایسے سناوں گا بیت سمیں دکھاؤں گا نا آہ کہ لوگ کیسے کیسے سطول لگاتے اور کہاں کش سطول لگاتے ہیں میں دکھاؤں گا نا ہوسٹو سہی آہ سب باقات بکواس آچہ بکواس تم کر رہے ہیں اور میں کر رہا ہوں بکواس آہ بھاگنا نہیں بھاگنا نہیں یہ نظام الدین کا مرکز کا روڈ کیوں جام کرتے ہو تم لوگ جماعت لے جا لے جا کر کے لوگوں کو کتنی دکت پریشانی ہوتی ہے اسکرم تیرے کو روڈ دکھائیں نہیں دیتا اسکرم تو نابینا ہو جاتا ہے اس سامین اگرام اب بات کرتے ہیں ریکارڈنگ کے ماں بہن دیکھیں جیسے ہی ملادن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ شروع ہوتا ہے اس وحابی دیواندیوں کے پیٹ میں ایسی مروڑ ہوتی ہے کہ وہ ایسی ایسی چیزیں نکال کے لاتے ہیں کہ بھولی بھالی عوام جو ہے نا وہ ان کے بہکاوے میں آ جاتی ہے انہی میں سے دیکھیں ایک یہ نمونہ آیا پہلے اس نے وارس اپ پر میسیج کیا پھر میں نے اس کو کال کی تو دیکھیں کہتا ہے کہ جلوس نکالتے ہیں مزیدیں ویران کر دیتے ہیں حالانکہ ہر مزید کے اندر جہاں پر بھی جلوس کا انتظام ہوتا ہے تو فضل کے بعد نکلتا ہے زہر کی نماز تک پہنچ جاتا ہے یا زہر کے بعد نکلتا ہے اس طرح تک پہنچ جاتا ہے اس طریقے کا حساب کتاب ہوتا ہے اب دیکھیں جس کو نماز پڑھنی ہے تو نماز پڑھنی ہے وہ تو کسی صورت میں نماز کو چھوڑے گا نہیں اب جو شروع سے ہی نماز کو چھوڑتا چلا رہا ہے ہمارے عالم اس کو تمبی کرتے ہیں بار بار تو اس کے ماں بہن تو ذمہ داری کوئی عالم نہیں لیتا نہ دیبن کا لیتا ہے اب دیبن کے اندر بہت سے لوگ شراب پیتے ہیں چلیے یقین نہیں ہے تو پرانی دلی چلتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ پورے دن پانچ ور ٹائم کی نماز پڑھیں گے اور شام کو شراب پییں گے یہ میری خود آنکھوں کی شہادت ہے تو یہ سب چیز تو ان کو نظر آتی نہیں ہے اچھا نظام الدین مرکز پر سامین اکرام پورے دنیا سے جماعت جب آتی ہے روز آتی ہے پورا روڈ بھڑ جاتا ہے چلے پھدنے والوں کو جگہ نہیں ملتی ہے مجبورن پولیس والوں کو ڈندہ نکالنا پڑتا ہے اور گاڑی والوں کو سائد کرنا پڑتا ہے تو یہ چیز ان کو نظر نہیں آتی ہے سہاران پولیس تمہیں میں پورا روڈ закончена کر دیتے ہیں کرن کور رficع کر دیتے ہیں بج اب جام کر دیتے ہیں وہ ان کو نظر نہیں آتا تین دین چالیس دین دس دین جو لے کر کہ بھاگا بھاگا جماعت کے گھونے ہیں اس میں بھیڑ بار ان کو نظر نہیں آتی ان کو صرف ملاد نبی کی بھیڑ نظر آتی ہے اب دیکھیں اسی پر میں نے جب اس سے سوال طلب کیے تو کس طریقے سے یہ بھاگا اور اس کے پرسنل پر جب میں نے ان کے باپ داداؤں کی کتابیں لگائیں کہ ملاد نبی کہا کہا سے ان کے گھر سے ثابت ہے تو اس کی بکواس بند ہو گئی اب یہ دوسرے ٹاپک پر آ گیا چلیں بہر کیف تو آپ لوگ ریکارڈنگ کو سنیے اس کا نمبر دیا جا رہا ہے آپ لوگ اس کی خیر کبر لے لیجئے اور پرسنل میں کوئی بھی مجھے میسیج کر دے میں اس کا نمبر آپ کو دے دوں گا کیونکہ اس کا نمبر اس کیلن پر نہیں ڈال رہا ہے ہم جس بھائی کو پرسنل میں چاہیے مجھ سے پرسنل میں لے لے اپنی پہچان مٹا ہے اور لے لے تو دعا میں یاد رکھیں آپ لوگ اور اس ریکارڈنگ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اسلام علیکم رحمت اللہ تعالیٰ و برکاتہ